پارٹ ٹرینٹی فائب کی سٹارٹنگ میں دنگ پیچ کو زیادہ ڈراما کرنے سے منع کرتا ہے بکاوز وہ اپنے پیرنٹ سے شادی کی بات کر چکی تھی اور اس نے سنگھ کو بھی پرومیس کر رکھا تھا بٹ پیچ کو اب اپنے ڈیسیزن میں شک ہو رہا تھا کہ اس نے صحیح ڈیسیزن تو لیا ہے نا بٹ اسے بھی پتا تھا کہ اس نے سنگھ کو پرومیس کر رکھا ہے تو دنگ بولتا ہے تم شادی نہیں کرنا چاہتی اور یہ بات اگر سنگھ کے ڈیٹ کو پتا چل گیا تو انہیں تو ہارٹ اٹیک گیا جائے گا اور اب دنگ پیچ کی پریشانی دیکھ کر اسے ڈھنگ سے سوچنے کو بولتا ہے اور اسے وہ ریزن نکالنے کو بولتا ہے جس وجہ سے پیچ ریل میں سنگھ سے شادی کرنا چاہتی ہو نہ کس سنگھ کے ڈیٹ کی وجہ سے اور ادھر سنگھ اپنے سعادی کے بارے میں کوکی کو بتا رہا تھا اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی دلہن اسے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے اور نیکس مارننگ ڈیٹ سنگھ کو شادی کی ساری پرپریشن کے بارے میں بتاتے ہیں اور ڈیٹ سنگھ کو پیچ کو آج ڈینر میں انوائیڈ کرنے کو بولتے ہیں کل اس نے سارا کانہ ہی اوگل دیا تھا اور اب سنگھ پیچ کو کال کرتا ہے اور اسے آفیس میں ملنے کی بات کرتا ہے اور اب سنگھ پیچ کے آفیس میں آتا ہے اور اسے بتا آتا ہے ڈیٹ نے اسے ڈینر پر انوائیڈ کیا ہے اگر وہ نہیں آنا چاہتی تو نہیں بھی آ سکتی ہے بھر پیچ جنر پر آنے کے لیے مان جاتی ہے اور اب ہم لوگ پیچ کو سنگھ کے گھر میں دیکھتے ہیں جہاں کائیو سب کو بولتی ہے آج اس کا بوئی فرنڈ بھی آنے والا ہے تو ڈیٹ اسے پوچھتے ہیں کون جے بٹ کائیو اسے صاف منا کرتی اور تب ہی وہاں سن آتا ہے اور کائیو سب کو سنٹڈیوز کرواتی ہے اور سنٹ پیچ اور سنگھ کو شادی کے لیے کانگریٹس کرتا ہے اور ڈیٹ کے پوچھنے پر سنو نے بتاتا ہے کہ وہ پیچ کو پسند کیا کرتا تھا بٹ جب سے وہ کائیو سے ملا ہے اس کی فیلنگ پیچ کے لیے ختم ہو چکی ہے اور اسے ریلائز ہوا کہ جتنا پیار وہ کائیو سے کرتا ہے اتنا اس نے کسی سے بھی نہیں کیا ہے یہاں تک کی پیچ سے بھی نہیں اور یہاں پر ہی یہ دونوں شروع ہو جاتے ہیں اپنے فیلنگ کو ایک دوسرے سے کنپیس کر کے جو سن کرتنگ بڑی بلش کر رہی تھے اور ڈاو سنگھ کو بولتی ہے وہ ایسے ہی ہار نہیں سکتا کائیو اور سن سے اسے بھی اپنی فیلنگ پیچ کے سامنے ایکسپرس کرنی چاہیے لیکن سنگھ ہارنے کے لیے تیار تھا اور اب یہ لوگ کھانا سٹارٹ کرتے ہیں جہاں ڈاو کو اس کی طبیت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھے اور اب ڈینر ختم ہو جانے کے بعد پیچ سنگھ کے گھر سے چلی جاتی ہے اور اب وہ ڈائریک ساتو سے ملنے جاتی ہے جہاں وہ بہت سارا کھانا کھا رہی تھی اس کا مطلب اس نے سنگھ کے گھر میں کچھ زیادہ نہیں کھایا تھا اور پیچ کے پوچھنے پر ساتو سے بتاتا ہے اگر ڈاو پریکننٹ نہیں ہوتی تو آج ان دونوں کی شادی بھی نہیں ہوتی اور جیسے اس کی اور ڈاو کی شادی ہوئی تھی وہ ضرورت تھی نا کی پیار اور شادی تب ہی کرنی چاہیے جب دو پرسن کے بیچ پیار ہو اور اس ان کے پیچ سوچ میں پڑ جاتی ہے اور ساتو کے ہی پوچھنے پر کی کیا سنگھ تم سے پیار کرتا ہے اس میں پیچ کے جواب تھا اس نے نہیں پتا بکاوز ان لوگوں نے اس کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں کیا ہے ایتا سنگھ کو کم کا کال آتا ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم سام کو فری تو ہونا جسے ان کا کم کش رہ جاتی ہے اور اسے بول دی ہے کہ وہ فری ہے اور کم سنگھ کو اتا دی ہے جورجس کے شاپ سے چھلا گیا ہے اس نے کوئٹ تو نہیں کیا بٹ وہ اس کے کال نہیں اٹھا رہا اس لئے وہ ایک نیا فوٹوگرائپ پر ڈھون رہی ہے اور اس ان کا سنگھ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اسے بتا آتا ہے اس کی شادی ہونے والی ہے پیچ کے شاد دے سنگھے بیچاری کیم کا موتر جاتا ہے اور وہ ہمیں کافی زیادہ حفظ دیکھتی ہے اور در کائیو ڈاؤ کے روم ٹیمپونس لینے کو آتی ہے جہاں وہ ڈاؤ کا پرگننسی کٹ دیکھتی ہے جو کہ پوزیٹیو تھا اور وہ آ کر ڈاؤ سے پوچھتی ہے کیا اس نے اس کے بارے میں ساتھو کو بتایا بٹ ڈاؤ اس سے منع کرتی ہے اور اسے در تھا کہ اگر وہ ساتھو کو اس کے بارے میں بتائے گی تو وہ حیران ہو جائے گا بکہ سنگھوں نے تب بس دوستی رکھنے کا فیصلہ لیا تھا اور اس ان کا کائیو سے پوچھتی ہے تمہا ابوشن کروانے والی ہو بٹ ڈاؤ بولتی ہے میں کیوں ابوشن کرواؤں گی جبکہ ایک بچے کو میں نے اکیلے نہیں چھوڑا تو اسے کیسے چھوڑ دوں بٹی سنگھر کائیو ڈاؤ کو فیل کرواتی ہے کہ وہ اور ساتھو کو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو وہ لوگ ایک دوسرے کو کبھی ڈیٹ ہی نہیں کرتے اور وہ اسے ساتھو کو کال کر کے اس کے بارے میں بتانی کو بولتی ہیں اور اسے امید ہے کہ یہ سن کر ساتھو کافی زیادہ خوش ہوگا اور ادھر پیچ اور سنگھ کیم کے شاپ آتے ہیں جہاں کیم انہیں الگ الگ ٹائپ کی تھیم دکھا دی ہے اور پیچ سنگھ کو بولتی ہے وہ جس بھی تھیم کے ساتھ ہوکے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہوکے جو سن کر سنگھ ہمیں تھوڑا ٹینس دکھ رہا تھا اور اب پیچ الگ الگ ویڈنگ ڈریس سنگھ کے سامنے پہن کر آتی ہے اور سنگھ اسے ہر ڈریس میں دیکھتا ہی رہ جاتا ہے پیچ کو لگ رہا تھا اسے ان میں سے کوئی ڈریس اچھی نہیں لگی اور اکیم انہیں فوٹو شوٹ کرنے کو بولتی ہے وہ بھی سنگھ کے شاپ میں اس لیے اب یہ لوگ سنگھ کے شاپ پا جاتے ہیں جہاں تنگ پیچ کو ویڈنگ لک میں لے کر آتی ہے اور سنگھ اسے اس میں بھی دیکھتا رہ جاتا ہے اور سنگھ پیچ کے شو لیسے کو لگانے لگتا ہے اور پیچ اسے پیار سے دیکھنے لگتی اور تین یہ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور اب ان دونوں کا فوٹو شوٹ ہوتا ہے جو کیا کر رہا تھا اور یہ سین کافی زیادہ پیارا تھا اور ادھر ساتھ اپنے ایوینٹ میں کام کر آتا جہاں اس کے پاس ایک لڑکی آگا اس کا پسینہ پوچھنے لگتی اور تب ہی وہاں ڈاو آتی ہے اور اس لڑکی کے ہاتھ میں پرگننسی کٹ دے کر بولتی ہے یہ تو میرے ہزبن کو دینا تو وہ لڑکی پوچھتی ہے تمہارا ہزبن کون ہے اور ڈاو یہ بول جانے لگتی ہے کہ وہ جو تمہارے سامنے ہے وہی میرا ہزبن ہے اور پرگننسی کٹ دیکھتے ہی ساتھ اڈاو کے پیچھے جاتا ہے بہت ڈاو سے پورا سنا کے نکل جاتی ہے اور ادھر پی ایک تینک کو سینگ اور پیچ کے فوٹو شوٹ کے فوٹوز اور ویڈیوز دکھا رہا تھا جو کہ تینک کو کافی زیادہ اچھے لگتے ہیں بٹھ پھر وہ اپنی ویڈیو دیکھتی ہے جو کہ اسے کافی زیادہ بس صورت لگ رہی تھی اس لئے وہ اسے ڈلیٹ کروانے کے چکر میں پی ایک کے کلوز آ جاتی ہے اور اب پی ایک تینک کو اس کے گھر چھوڑنے آتا ہے جہاں ان دونوں کے پاس آ کر مسٹر تینک پوشت آج کرنے لگتے ہیں کہ تم پی ایک کے ساتھ اس کے روم میں اکیلی تھی اور پی کہ ہمت کیسے ہوئی تینک کو اس کے گھر لے جانے کی حالانکہ تینک اسے کافی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے بٹھ مستر سنگ اس کے اوپر ہی غصہ کرنے لگتے ہیں اور اب مستر سنگ پی ایک کو اس کے احسان یاد دلانے لگتے ہیں کیوں نے اسے پڑھایا لکھایا اس کو اپنے پیسوں سے بڑھا کیا یہی دن دیکھنے کے لئے کیا وہ یہ سب کچھ بھول چکا ہے اور میری پوٹ ہی تمہارے اوقات سے باہر ہے اس لئے کبھی اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش بھی مت کرنا اور تمہیں اپنی اوقات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ تم کیا ہو اور اب مستر سنگ تینک سے اس کی کار بھی لے لیتا ہے اور اتنی بیزتی کو سن کر پی ایک کی آنکھوں سے آنسوں آنے لگتے ہیں گا اس مطلب کی پلے بو ہی کیوں نہ ہو ان کے بیٹے بین کی طرح وہ امیر ہونا چاہیے اور وہ تینک کے لیے صحیح ہے بٹ پی آگ گریب ہے تو وہ صحیح نہیں ہے مطلب امیر کو امیر ہی ملنا چاہیے اور اپی آگ اپنے گھر آ جاتا ہے جہاں تینک اسے میسج کر کے کنسول کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ادھر آنٹی نوئی ڈاؤ سے پوچھتی ہے وہ مستر سنگ کو اپنی پریگنسی کے بارے میں کب بتائے گی تو ڈاؤ بولتی ہے وہ کوشش کر رہی ہے انہیں بتانے کی پر تب ہی وہاں ساتھو آ کر بولتا ہے اس نے ڈیٹ کو بول دیا ہے اور اب گائز آپ سب سے بولنا چاہتی ہوں کہ ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کہ جس سے آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے جائے اور یہ دونے ایک دوسرے کو ہاپ کر لیتے ہیں جس کا مطلب ہے ان دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا اور اب یہ دونوں ایک نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں اور ادھا نوان سنگ اور تنگ کو بتا رہی تھی کہ پی ایک بہت اپسٹ ہے اور وہ بس ایکٹ کر رہا ہے خوش رہنے کا اور تب ہی وہاں پی ایک آتا ہے جو کہ سنگ کو ویڈنگ شوٹ کے بلو پر ویڈیوز کا میمری کارڈ دیتا ہے اور نوان کو اس کے ٹرک کا کی دیتا ہے جس سے وہ خود سے ٹرک چلا سکے اور پی ایک تنگ کو اس کا بینڈز دیتا ہے اور اب پی ایک سب کو بتاتا ہے وہ کام چھوڑ رہا ہے اور وہ سنگ کے دیت کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا وہ بس اپنے طرف سے تنگ کے لیے فیلنگز کم نہیں کر سکتا اور اس نے اپنی طرف سے کافی کوشش بھی کی ہے بہت اس سے نہیں ہو رہا اس لئے اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے اور یہ سن کر تنگ اور نوان کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور پی ایک جب وہاں سے جانے لگتا ہے تب تنگ اسے بیک ہک کر کے رکنے کو بولتی ہے اور یہ سب ہوتے ہوئے سنگ بھی دیکھتا ہے اور دھمیسر سنگ فاک کے بچوں سے ویڈیو کال میں بات کر رہے تھے اور بچے بولتے ہیں کہ وہ سنگ کی شادی میں آنا چاہتے ہیں بٹ موم کے پاس ٹائم نہیں ہے تب ہی کائیو آ کر بولتی ہے تم دونوں کو میری شادی میں بھی آنا ہے اور کال کٹ ہونے کے بعد کائیو اور سنگ دیٹ کو بتاتے ہیں پیچ اور سنگ کے شادی کے بعد وہ لوگ بھی شادی کر لیں گے جیسے دیٹ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور تب ہی وہاں ڈاؤ اور شاتو آتے ہیں اور ان دونوں سے سنگ کو پتا چلتا ہے ڈاؤ کا بیبی ہونے والا ہے اور دیٹ بہت زیادہ خوش تھے کہ ڈاؤ کا بیبی ہونے والا ہے اور سنگ اور کائیو دونوں کی شادی ہونے والی ہے اور ادھر پیچ اور سنگ مل کر اپنی ویڈیو دیکھ رہے تھے تو سنگ پیچ کو بولتا ہے اسے پتا ہے وہ اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے اس لئے اسے جب بھی ویڈنگ کینسل کرنی ہو وہ اسے بول سکتی ہے بہت پیچ ایسا کرنے سے منہ کرتی ہے بکوز اسے سنگ کے ڈائٹ کی فکر تھی اور سنگ اسے بتاتا ہے اگر وہ لوگ شادی توڑ بھی دیتے ہیں تو کوئی بھی دکت نہیں ہے کائیو اور سنگ جلد ہی شادی کرنے والے ہیں اور ڈاؤ کا دوسرا بچہ بھی ہونے والا ہے اور اس انگر پیچ کو سو جاتی ہے اور سنگ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تم اس سادی کو مسٹیک کی طرح لو ابھی تمہارے پاس چانس ہے اگر تمہیں شادی نہیں کنی پیچ تو تم مجھے بول سکتی ہو اور پیچ کچھ بولتی کہ وہاں پریمی آ جاتی ہے اور سنگ اور پریمی ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران تھے اور سنگ پیچ کو پریمی سے انٹینڈیوز کرواتا ہے اور پریمی سنگ کے ساتھ فوٹوز دینے لگتی ہے اور پیچ بھی ان دونوں کی فوٹو لے لیتی ہے چھپ کے اور نیکسٹ مارننگ وہ نوان سے جا کر پریمی کے بارے میں پوچھتی ہے بھر نوان اسے کچھ بتانا نہیں چاہتی کہ تو پیچ اسے سنیکس کا لالج دیتی ہے اور اسے بولتی ہے وہ اپنے شادی میں بہت ہارڈ بوائز کو انوائیڈ کرے گی صرف اس کے لیے جو سنکا نوان اسے ترنگ بتا دیتی ہے کہ پریمی سنگ کی ایکس ہے اور ان دونوں نے فلاور شاپ ساتھ میں کھولا تھا اور ان دونوں کی شادی تک بھی بات آ چکی تھی لیکن پھر ان لوگوں کا بریک اپ ہو گیا اور اس بات کے ہوئے بہت ٹائم ہو چکا ہے جیسے تم فکر بلکل بھی مت کرنا سنگ اس کے بارے میں بلکل بھول چکا ہے اور یہ سب سن کر پیچ فریز ہو جاتی ہے اور نوان کے سامنے ایسا پریٹین کر دی ہے جیسے کہ اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑھ رہا ہے اور وہ گھر آ کر یہ سب کے بارے میں سوچنے لگتی ہے اور سنگ اسے ویڈنگ کی فوٹو بیزتا ہے اور پیچ کو دنگ کی باتیں یاد آتی ہے جس میں کہ وہ حیران ہو گیا تھا بیکنس سنگ نے اسے سپیشل طریقے سے شادی کے لیے پرپوز نہیں کیا تھا اور سشاتھو کی بات بھی یاد آتی ہے کہ شادی تب ہی کرنی چاہیے جب دو لوگ میں پیار ہو اور کیا سنگ اسے پیار کرتا ہے اور اسے دادی کی بھی بات یاد آتی ہے جس میں کہ وہ بول رہی تھی شادی تب ہی ہوتی ہے جب دو لوگ ایک دوسرے سے پیار کرے اور کیا دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور یہ سب یاد کر کے وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے اور نیکسٹ مارننگ پیچ اور سنگ ویڈنگ رنگ چوز کا نکلے جاتے ہیں اور وہ لوگ ڈیزرٹ بھی ٹرائے کرتے ہیں جو کیونکہ ویڈنگ میں انہیں رکھنی تھی اور پیکنم ان دونوں کا ٹریشنل لک میں فوٹو شوٹ کرتی ہے اور اب تنگ ڈوان پیچ اور سنگ مل کر فلاہر شاپ کو ڈاکوریٹ کرتے ہیں اور یہ لوگ یہاں کافی زیادہ انجوئی بھی کرتے ہیں اور اب شادی کا دن آ جاتا ہے اور پہلے گائز یہ لوگ ٹرڈیشن ٹائپ میں شادی کرتے ہیں اس لئے ستین کے سائٹ سے اس کی پوری فیملی آتی ہے لگ رہا تھا براتی آ رہی ہے اور گائز ان کے شادی سب ہمارے انڈین شادی میں میچ کر دی ہیں اور اب سارے بڑے لوگوں کے سامنے یہ دونوں ایک دوسرے کانگوٹی پہناتے ہیں اور ان کے شادی ہو جاتی ہے اور اب سب مل کر بچے ہوئے رسم کو پورا کرتے ہیں حالانکہ سب خوش تھے بٹ ابھی بھی ہماری پیچ کے فیس میں کنفیوزن تھا اور وہ شاپ آ جاتی ہے جہاں اس کے پیچھے سنگھ آتا ہے اور اسے اس کے کپڑے پہننے کو بولتا ہے بٹ پیچ بولتی ہے وہ اپنے کپڑے لائی ہے اور اب پیچ کار سے کپڑے نکالنے جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں پیچ کے سر کا فول اس کے کار میں ہی گر جاتا ہے اور یہ بات پیچ کو پتا نہیں تھی اور ادھر سنگھ کے پاس پریمی آتی ہے اور اسے بولتی ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں تمہیں اس ڈریس میں دیکھوں گی اور اب پریمی رو دے ہوئے سنگھ کو ہک کر لیتی ہے اور تب ہی وہاں پیچ آ جاتی ہے جو کہ ان دونوں کو اس آلات میں دیکھ لیتی ہے اور اب سیرمینی ڈے آ جاتا ہے جہاں پیچ ویڈنگ ڈریس میں آتی ہے اور سنگھ اس کی تعریف کرتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ہم اس ویڈنگ میں سارے فیملی میمبر کو دیکھتے ہیں اور پیچ اور سنگھ اسٹیج آتے ہیں جہاں دونگ پیچ سے پوچھتا ہے وہ سرنلی شادی کیوں کرنے کے لیے مان گئی تو پیچ بولتی ہے بکاوز سب لوگ شادی کر رہے تھے اس لئے ہم لوگ بھی شادی کر رہے ہیں اور جب سیم کوشن دونگ سنگھ سے پوچھتا ہے تو وہ اسے بولتا ہے اس نے سارے کوشن کے آنسر اپنے ویڈنگ کے ویڈیو میں ہی دے دیا ہے اور اب ہمیں وہ ویڈیو دکھائے جائے جس کے بعد سنگھ اس ویڈیو کے لاسٹ میں ہمیں آپ نے اور پیچ کے ڈیفرینڈ ہونے کے بارے میں بتا رہا تھا اور پھر وہ بتاتا ہے میں اور پیچ نہ ہی ریلیشن چاہتے تھے اور نہ ہی شادی کرنا بٹ ہم لوگ شادی تک کیسے آگئے تو ہمیں بھی نہیں پیدا چلا یہ ہم نے تب ریسائیڈ کیا جب میرے ڈیٹ کی سرجری ہوئی اور ہم شادی بھی اس لئے کر رہے ہیں جسے میرے ڈیٹ خوش رہ سکے اور یہ سن کر پیچ کو بہت زیادہ برا لگتا ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے بٹ تب اس سنگھ ویڈیو میں بولتا ہے ریزن تو میرے ڈیٹ تھے بٹ مجھے اب سمجھ آگیا ہے اور میں پیچ شچ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ان کی ایک پیاری سی ویڈیو دکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد پریزنٹیشن ختم ہو جاتی ہے اور اب سنگھ اور بانکی لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ پیچ تو وہاں ہے ہی نہیں بٹ دنگ یہ بات بول کر سب کو کنسول کر دیتا ہے کہ پیچ ٹائلٹ گئی ہے اور نوانس پیچ کو دھوننے کے لئے جاتی ہے اور سنگھ کو وہ بات یاد آتی ہے کہ اس نے پیچ کو بولا تھا تمہیں جب بھی شادی کینسل کرنی ہوگی تو مجھے بول سکتی ہو اور اسی کے ساتھ اس پارٹ کے اینڈنگ ہو جاتی ہے